سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظرین آج جو میچ ہونا تھا وہ نہیں ہوا اور دل بہت بجا بجا سا ہے تمام شائقین کرکٹ جو ہیں وہ اس وقت کافی اداس ہوں گے یقینیت ہمارے پینلیس بھی جو ہیں وہ غم غصے کا بھی شکار ہیں ایک تو بورڈ کو لے کر کے اوپر سے جو اے سی سی نے اقدامات کیے وہ اور پھر میچ کا انتظار کرتے رہتے ہیں ہوتا نہیں ہے خیر ان ساری چیزوں پر ہم آج ڈسکس ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے تعریف کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں میشا امران جن کے سٹیٹس میچ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج میچ نہیں ہوا پھر بھی وہ دیکھئے گا کچھ نہ کچھ ضرور کہیں نہ کہیں سے دور کی قوڑی پکڑ لائیں گی ویلکم ٹو تر شو میشا اور انہی کے ساتھ موجود ہے جی سوہیب علوی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے لیکن آج کافی اداس ہیں شاید میچ کے لیے بہت زیادہ پریپیروں کے بیٹھے ہوئے تھے اور میچ ہو نہیں پایا still ویلکم ٹو تر شو سوہیب صاحب اور ناظرین گونی کے ساتھ جو موجود ہیں وہ کرکٹ کی آن پاکستان کی شان اور ہمارے شو کی جان محسین آسان کان سار اسلام علیکم ویلکم ٹو تر شو بارنگو سار اب آپ تمام حضرات سے ہم یہ بات چیت تو کرتے ہی رہیں گے کہ جی آج میچ ایک تو expected تھا کہ نہیں ہوگا بارش ہوگی اے سی سی کو بھی پتا تھا شاید انہیں پہلے ہی پتا تھا اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ پلان کر دیا یہ ساری چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں نیوز پر بھی چل رہی ہیں پر جو کرکٹ کے شائقین ہیں جو کرکٹ کے ڈائ ہارڈ فینز ہیں جو مطلب ٹی وی توڑنے والے فینز ہیں لیکن پہلے میشا آج کا جو آدھا 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 سا سپنا تھا اس کے سٹیٹس بتا دیجئے بلکل آج ہمارے پاس آدھا 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 سٹیٹس ہیں لیکن ہے ضرورت آج ایشیا کپ میں نائنٹھ ماچ کھلا گیا between پاکستان اور انڈیا آرچ رائیوز اور اسی طریقے کا مقابلہ ہمیں لگ رہا تھا کہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ ون پاکستان ون دے توس they elected to field field تو ہم نے کیا وہ ہم نے اچھی کیا نہیں یہ ہم ضرور اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے لیکن ہوا کچھ ہیوں کہ first innings کھیلی انڈیا نے جس میں روہد شرما شبمنگل نے بہت اچھی batting کی روہد شرما میٹ 56 run شبمنگل نے 58 runs بنائے پاکستانی batters پیسر اتنے impressive ہمیں نہیں دکھے شاہین کی پہلی ball اور پہلی wicket ہمیں نہیں دکھی لیکن پھر بھی شاہین نے ایک wicket حاصل کی اور شاداب نے breakthrough دیا تھا پاکستان کو پہلی wicket کے ساتھ اس کے بعد ہمارے سامنے پیسرز نے تو امپریس نہیں کیا لیکن ہمیں بارش نے زیادہ مایوز کریا کیونکہ ہو گئی اس کے بعد بارش اور مائچ کافی انسپیکشنز ہوئی ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے ہوئی آٹھ بجے ہوئی لیکن اس کے بعد بھی مائچ نہیں ہم لوگ کھیل سکے ہم لوگ نہیں دیکھ سکے مائچ اور اب یہ مائچ چلا گیا ہے کل which is the reserve day first reserve day جو فائنل کے علاوہ پاکستان ورسز انڈیا کے مائچ کو دیا گیا ہے تو دیکھتے کل ہوتی ہے بارش یا نہیں ہوتی ہے کل مائچ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا وہ ہم ضرور آگے شو میں دیکھیں گے but we're hoping for the best تو یہ تھی آج کی مائچ کی سمری اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے question of the day کی طرف تو over to you سمیر صاحب کیونکہ موسم ایسا ہی ہے تو سوال بھی ایسا ہی بنے گا ایشک اب کی تاریخ میں کتنی بار پاکستان اور بھارت کا میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے ایشک اب کی تاریخ میں کتنی بار پاکستان اور بھارت کا میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے پہلا option ایک بار بھی نہیں دوسرا دو بار تیسرا option تین بار اور چوتھا option چار بار بتائیے بہترین آج کا ایک اور trick question آپ کا پا آگیا ہے کیونکہ آج سب لوگ آج کے دن کو آج کے دن کو انکلوڈ کر سکتے ہیں آج کا میچ نہیں ہے جو پچھلا میچ ہوئے اسے ہم کاؤنٹ کریں گے اس میں بلکل بلکل وہ بھی کاؤنٹ ہوئے اس سے پہلے کتنے اس سے پہلے جتنے بھی ہوئے 84 سے لے گیا اور بھی تو ہوئے ہیں 84 سے اب تک جتنے بھی ہوئے سارے کے سارے وہ کاؤنٹ ہوں گے 2023 بھی اس کے اندر انکلوڈی لے جی ایشک اب کی تاریخ میں کتنی بار پاکستان اور بھارت کیا میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا اے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا وہ تو خیرہ بھی recently ہوا بھی دو بار سی تین بار یا پھر ڈی چار بار اور سائی وینار کو ملے گا خالص سوٹ کی جانب سے یہ میٹھا ستطحفہ اور اس کے ساتھ ساتھ روبہ فیشن ویر کی شر جو کہ سائن ہوئی ہوگی محسن حسن خان صاحب بہترین سر ہم نے کولمبو کا بھی حال جاننا تھا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے تھوڑی در میں جوائن کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس وقت وہاں پر لوگوں کا کیا اس پہ تفسرہ ہو رہا ہے کیونکہ ٹیمز کیا کہتی ہیں اور شائکین کیا کہتے ہیں ظاہر سے بہترین لوگ ٹکٹ خرید کیا ہے ان کے کوئی حرام کے پیسے تو ہے نہیں سر اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں پاکستان سے کوئی سیکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں شائکین کیرکٹ وہاں گئے ہیں موسیٰ صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا بلکہ سوال کیا میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ماشاللہ سے آپ ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں اور بورڈ کے عودے بھی آپ نے سمالیں تو بحیثیت کوچ مجھے ہی بتائیے گا ہم جب بھی بری کپتانی کی بات کرتے ہیں یا برے میچ کی ہے فیلڈنگ کی بات کرتے ہیں یا ہم اس پلان کی بات کرتے ہیں جو کہ کپتان کے پاس ہوتا ہے جو بابر صبح سے لے کے چلتے ہیں اور رات تک چلاتے ہیں ہمیشہ ہم نے بلیم کیا ہے کیاپٹن کو لیکن یہاں پر کوچز جن کی منتے ترلے کر کے ہم آئے ہیں کہ اللہ کے واسطے رہی ساڑے کول آجاؤ ساڑے کول کوئی بھی نہیں آرہا ہے تو اسی گورے آجاؤ ان گوروں کو جو ہم پکڑ کے لے کر آئے ان کی انوالمنٹ نیل بٹا سناٹا نظر آتی ہے مطلب سارا کا سارا کسور ملبہ ہم ڈالتے ہیں بابر پہ جنہیں ان کے کوچز ایک پلان دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو گو تھروں کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے حساب سے چلنا ہے تو یہ جو کوچز ہیں یہ امپروائز کیا لیگلی بین نہیں کر سکتے ایک یہ دوسرا یہ کہ کیا انہیں اتنے پیسے دے دی ہیں کہ ان سے ہلے بھی نہیں جا رہے کہتے ہیں اوہ یار نپٹا لو کیا ہے یہ اکانٹیبیلٹی نہیں ہے پوچھ نہیں ہے پکڑ نہیں ہے میچ جیت جائیں گے واوا ہو جائے گی میچ ہار جائیں گے کسی نہ کسی نہ کسی نہ ڈیفینڈ کر لی جائیں گے دوسری بات آپ نے بڑی ایک بیلیڈ بات کی ہے کہ میں دوسرے چینلز پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بابر 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 نہیں گلتی کی بابر نہیں ہوگلتی تو آپ کیا کر رہے ہیں ڈریسیلون میں بیٹھے ہوئے آپ کا کیا کام ہے آپ کا کام ہے کہ اپنے کپتان کو اپنی ٹیم کو گائیڈ کرنا اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے فہیم کے بیٹھنگ فیلڈنگ میں بیٹھنگ میں دونوں میں دو سے تین دو سے تین مینمم گیم پلان تیار رہتے ہیں کہ ہم یہ اپلائے کریں گے یہ اگر سکسیسول ہوا فوراں یہ کریں گے کہ اپوزیشن ہمارے پر ہاوی نہ ہو جائے آج ان کی تقریباً سورنگ کی پارٹنرشپ ہوئی بلکل بولنگ was absolutely not to the mark سوائے نسیم شاہ کے نسیم شاہ was outstanding اللہ کی بھی تھا ہو جاتا ہے کسی کیا بارش کی جو آپ نے بات کی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لوگ آتے ہیں بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ انگلینڈ میں یہ کہہ ہوئے کہ آئے ٹی کوئی بارش کا وہ نہیں ہوتا آتے ہیں ان لوگ بارش ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک اور ڈوکیشن بنتا ہے بارش ہو گئی اس وقت سے یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اور ڈوکیشن یوگا کہ آئے بھائی آج بارش نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا یہاں تو پریپیر ہو کر آتے ہیں کہ بارش تو ہونی ہے اب اس سیچویشن میں وہ یہ بات فہیم مشاہ کہ accept کس نے کیا میں اگر آپ کی ٹرمز کو accept کر رہا ہوں تو پھر آپ مجھے بلیم کیجئے کہ جی آپ نے accept کیوں کیا یہ بہت ہے خیر ہم اس پر بات کر چکے ہیں اس پر لمحی بات نہیں کریں گے لیکن coming to the main point دیکھیں کوچز کا کام ہوتا ہے خاص طور پر فیلنگ کر رہا ہوں بیٹنگ کے ٹائم تو ہوتا ہے آپ کے پاس بیٹسمن بھی بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو گائیڈ کر کے بھیجھ جاتے ہیں جو جا رہا ہوتا اسے بتاتے رہتے ہیں دلکل لیکن فیلنگ کے ٹائم آپ کے پاس messages pass on کر رہی نہیں ہوتے ہیں اور پھر کپتان کو آپ کیا کرتے ہیں اتنا comfort zone دیتے ہیں دیکھیں کہ میں جیسے mid off پر کھڑا ہوں مجھے یہ نظر آ رہا ہے مجھے پورا سیناریو نظر نہیں آ رہا ہے کوچھ باہر بیٹھ کے پورا سیناریو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اوورلکت ہے اوورلکت ہے جو کچھ بھی اس کو پورا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کہ ہم غلط ہی کر رہا ہے کون سا فیلڈر کہاں غلط ہے اب جیسے شاہنشاہ افریضی کی ایک مثال دے رہا ہوں شاہنشاہ افریضی کو شاہنشاہ افریضی کو تقریباً پوائنٹ کے پیچھے تک یہ پورا آئیڈیا جو ہوتا ہے یہ تھرڈ مین کا آئیڈیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ بولنگ بھی کر رہا ہے پھر وہ اگر تھرڈ مین کی طرح بال بھی جاتا ہے اور بانور کی طرح بھی رہا ہے بھاگ رہا ہے ادھر کر رہا ہے پھر آگے شے آور کا بال کر رہا ہے اس کو کرنا بھی ہے وہ ہمارا مین ویپن کو ہے یہ مائنر باتیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹن باتیں ہوتی ہیں اس لیے کہہ کرتے ہیں اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو باب ویلیس انگلنڈ کا کیپٹن کا اس نے کبھی تھرڈ مین پہ فیلڈنگ نہیں کی جب وہ کیپٹن بنا میڈ آن پہ امران تھا اب نا امران تھا کبھی جب وہ کیپٹن بنا تھا اس نے کبھی تھرڈ مین فائن لیک پہ فیلڈنگ نہیں کی میڈ آن پہ یا میڈ آف پہ کی بلکہ میڈ آن تھوڑا سا سیف اس لی ہو جاتا ہے میڈ آف پہ شوٹس زیادہ لگتے ہیں میڈ آن پہ اتنا ناو مین لگتے ہیں تو یہاں اس کو رکھ لیا جاتا ہے کہ ایک تو اس کی بھاگ دور زیادہ نہ ہو تھرڈ مین پہ تو سپرنٹ مار رہے ہیں آپ نمبر ون آپ آلیڈ ہی آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہیں آپ کیرفول ہیں کہ میرا بیک نہ انجد ہو جائے اور نسیم کے ساتھ یہ ہو چکا ہے سر پچھلے میچ کے اندر ہی کہ جب وہ بھاگا ہے اور اس نے ڈائیف کی ہے تو اس کا شولڈر جائے وہ انجد ہو گیا چلیئے میں مان لیتا ہوں کہ نسیم شاہ کی ینگ لڑکا ہے وہ آتا ہے اس لئے نورملی فاس بولرز کو فائن لیک پہ یا تھرڈ مین پہ رکھا جاتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس میچ میں کون سا فاس بولر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کس طرح سیف کر رہا ہے شاہن شاہ فریدی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مین ویپن وہ ہے پھر اس کو تھوڑی سی انجری پرابلم بھی ہو چکی ہے پاس میں تو یہ چیزیں پھر دوسری بات آپ غلطی کر رہے ہیں اب میں آپ سے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں میں جب کوچ بھی تھا جب میں پلیئر بھی تھا عمران کی انڈر بھی ہم جب کھیلے تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم پہلی گراؤنڈ پہ پروف کریں پھر بات کریں کہ ہم سامنے والی ٹیم کو ہرائیں پھر بات کریں آج آپ دیکھیں کیا ہوا ہوتا جیسے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ ایک طرح سے ان کے پر ہوا چڑھاوا ہے سوراں کی پارٹنرشپ لگا دی چھ چھکے مارے روہت نے اور وہ دوسرا شبمنگل اس نے دس چوکے ہیں ایک اور میں تین چوکے مارے اور دس چوکے ہیں پچاس میں that means what they were on the attack both of them were on the attack اور اس نے آپ کو totally demolished کر رہی ہے اس نے شروع کیا بیس آور میں چوبیس آور پوائنٹ ون آور میں ڈیڑھ سو سکور کر دیا اب سیجے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اور آٹھ وکٹس ان کے ہاتھ میں اور پھر آپ نے ٹوز جیت کے ان کو بیٹنگ کر آئی ہے یہ بھی آپ دیکھیں اور بلکل صحیح ڈیسیشن تھا لیکن جب بابر اگر بیچ میں کوئی خدا نخواستہ غلطی کر رہا ہے اس کو ایک سلائٹ میسیج جاتا ہے کہ بابر ایسے نہیں ایسے کر لو اب یہی ٹیم میری ٹیم جب میں جیتے گی تو یہ ڈریسی روم کی باہر آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ ہلا رہے ہوں گے اور شابہ شہنے رہوں گے مشکل وقت میں آؤ نا مشکل وقت میں آؤ ہماری ٹیم کے ساتھ لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میری ٹیم جیت رہی تو میں آگے کامرے کے سامنے بیٹھ گیا اور ہار رہی تو میں ڈریسی روم کے اندر گھوسکے بیٹھ گیا شوہر وٹنس ہیں ہر جی یہ ہر چیز نوٹ کرنے والے ہیں تو مشکل وقت میں آؤ لاکھوں لاکھوں تمہیں ڈالرز دیے جا رہے ہیں اس کی بھی آپ لاکھوں سے بھی زیادہ ان کو دے دیں ریٹرن تو دو بھائی پاکستان کو تو کچھ تم دے کے جاؤ یہ بھی ایک فورن کوش تھا جس نے پاکستان کو سنسیرہلیک کچھ دیا لیکن وہ صبح بہت والد包 سنسیرڑ لیا جس نے پاکستانー نے ایسا لگتا تھا contracting their پاکستaniی طوراق альная تعمر کرتا تھا ٹھیکی کہ جتنی اسے سکسش ملےATE لیکن سنسیریٹی دیکھ جاتی ہے const NPC کی ڈریسی اہم perfekt دیکھ جاتی ہے کہ effort محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے no problem 93 fromทیا شاہین سے جو چھودہ ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ وہ کیچ چھوٹ لائے والا تھا آگے با آگے وہ ڈائیونگ کیچ تھا آگے وہ ڈائیو مار تھا پتہ لگا ڈریسی روم میں چلا گیا پتہ لگا تین میچ ہو کی نہیں ہو نہیں کھیل رہا نہیں رسک نہیں لے سکتا نہیں نہیں لے سکتا تو آپ اس کو کہاں کہ وہاں آپ اس کو لے کے آئے میڈان پر میڈان کی طرف لے کے آئے جب وہ سیدھا دیکھ رہا ہو کہ اس کو زیادہ زیادہ اتنا مووک کرنا پڑے تمہارا دوسرا پلین کا ہے ان کے سو پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے تمہارا دوسرا پلین یہ نہیں ہے اب شادہ آپ کو تم لے کے آئے اس نے ٹھیک ہے اس پینر کا ہوتا ہے اس کو ایک چھکا بھی پڑا سیر ان کا شور بھی لگا لیکن اس سے وکیٹ بریک تھو دیا آپ کو بریک تھو دیا پٹھائی ہوئی لیکن باقی سب کی بھی ہو رہی تھی سرے کالر ہیں ان کو لے رہ دیں پھر یہیں سرے وہ کنٹینیو کر کے آپ اسے کنکلوڈ کر دیجئے گا سادق جمیل ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سادق صاحب سوال علیکم سلام سر جی جناب سوال آپ نے سن لیا جواب دینا چاہیں گے جی محسن علی خان سے بات کرنے بھی جی وہ سن رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں محسن بھائی ایک کال اگر میٹ برابر رہا تو ایک ایک پوائنٹ ملے گا اچھا جی اس کا بھی جواب آپ کو لے کے دیتے ہیں سویب صاحب نے بھی کہہ دیا ہے بلکل ایسا ہی ایک ایک پوائنٹ ملے گا آپ نے سوال جی جی بولیے اچھا محسن بھائی یہ جو کرکٹ سری لنکا میں ہو رہی ہے اگر یہ میٹ دوبائی میں ہو جاتے اس سے بہتر کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے صاحب آپ کا سوال آ گیا ہے ہمارے پاس بہت شکریہ اب آپ ٹیلیزن سکرین پر اپنا جواب جو ہے وہ اس کا سن لی دیئے گا جواب بیتا ہوں اس بات کو ختم کرلو سارا آپ نے مومنٹم ہی توڑ دیا ہے سر کالر آگے دکھا کرے وہ پھر چلے راتے ہیں مدھا کر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹرمپ کارڈز کیا ہیں ہمارے بیگ پوائنٹس کیا ہیں ہمارے سٹرونگ پوائنٹس کیا ہیں ان کو آپ لے کے چلتے ہیں یہ کام ہوتا ہے کوچس کا یہ کام ہوتا ہے کپتان کو گائیڈ کرنے کا پلیئرز کو گائیڈ کرنے کا درسنگ روم میں پلیئرز بیٹھے بھی ہوں تو کوچس ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس وقت پہ یہ کرنا وہ کرنا کہ لڑکے منٹی یہ گیم جو ہے نا کرکٹ فیزیکلی تو ہے سرونگ یہاں گیم یہاں کا گیم ہے چاہے وہ بیٹنگ ہو بولنگ ہو آپ کی فیلنگ ہو آپ کو فیلنگ میں بھی آپ کو دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے اور کپتان کو دبر کرنا ہی پڑتا ہے دنیا میں جو گنے چنے نام جو گنے چنے دنیا کے نام چون مشہور ہے کپتان کے جینیس جو سمجھدار تھے وہی خلالیاں وہی ٹیم ہیں کپتان مدلگی یہ پرفارمنس چینے لڑائی گی مجھے افسوس آج دیکھیں یہ بات کا ہو رہا ہے کہ آپ نے انہوں نے آپ کو اس طرح ٹریٹ کیا کہ جیسے وہ بنگلہ دیش یا نیپال یا کسی اور ٹیم پی طرف کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک اس پر بری طرح کیا اور پھر آپ چھے رن کا بھی شورٹ لگا ہے چار رن کا بھی شورٹ لگا ہے وائی بالکل ایسے کہ سر نہیں پرفارم کر پا ہے نہیں کھیل پا ہے سویف صاحب نہیں نہیں اس کا میں صرف ایک وائی کی وجہ بتا رہا ہوں کریکشن پوائنٹ نہیں تھا کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا ادھر گین نہیں کرو یہاں گین کرو یہاں بولنگ کرو شاداب کو سوک لگایا گیا جبکہ وہ کہتے ہیں نا the damage has been done تب جو ہے وہ آپ نے شاداب کو لگایا اور پھر جا کر کہ آپ کو جو ہے وہ بریک تھروں ملا سویف صاحب یہ بھی جواب دے دیئے گا جو سادیک جمیل صاحب نے پوچھا تھا کہ جی کیوں نہیں ہو رہا ہے یو ہی اور اس میں خیر اس کا بریف آنسر دی چکے ہیں آپ لوگ پہلے سے لیکن اسی کو کنکلوڈ کر دیجئے گا میشا آپ کو کوششن دعا ایڈ آن کر دیجئے گا کیونکہ اب انہوں نے پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں بات کی تو ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے کہ اگر کل میچ ہوتا ہے تو پھر کون جیتے گا کون ہارے گا اور اگر نہیں ہوتا تو ایک ایک پوائنٹس کے بارے رن ریڈ پر کیا پوزشن آ جائے گی وہ تھوڑا سا دسکس کر دیجئے میں تک کہہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ دسکس ہوا ہائی برڈ موڈل میں کے یو ہی میں کرا لے دو وجواہ تھی جو پیش کی گئیں وہ کتنی سچ ہیں اس میں کتنی ویراسٹی ہے اس میں کتنا ایمی لائک ویٹ ہے یہ ہر آدمی خود کنکلوٹ کر سکتا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی بہت گرمی ہے اور 50 ڈگری سنٹی گریٹ تک جاتا ہے وہاں پہ سپٹیمبر میں اور ڈر یہ ہے کہ کوئی پلیئر جو ہے وہ ورلڈ کپ سے پہلے انجرڈ نہ ہو جائے کوئی مسل پل ہے بکوز آپ کا سالٹ اگزیکلی اٹھ جاتا ہے آپ کا ڈہیٹریشن کا ڈر ہوتا ہے ویٹ ہے موسیلز اور ڈیمیج ہونے کا ڈر رہتا ہے وهل میں ڈرہ رہا ہے اچھا دوسرا پہ یہ اگزامپل دیا گیا ہے کہ ابھی PSH IPL وہاں پہ بھی اور پھر 2021 ورلڈ کپ وہاں پھر وہ اسیا کا کو بھی وہاں وہاں ہوا ہے جب سری Lanka سے مو song پہ گیا دبائی وہ کیسے ہو گیا وہ 2020 overly 2020 کے ڈارنی منٹس تھے تو اس میں کیا ہو جاتا تھا کہ آپ تین گھنٹے کھیلتے تھے تو آپ چھے بجے شام کو میل شروع کرتے تھے یا سات بجے کرتے تھے جب سورت ڈھل چکا ہوتا تھا ان کا this is a 50 over a side تو اس میں دھائی بجے دوپہر کو شروع ہوگا دھائی سے لے کے ساڑھے چھے تک جو بولنگ کرے گا اس کو ایک انجری کا دار ہے تو ایک تو یہ ریزن دیا گیا of not playing in UAE اب یہ کتنا سچ ہے کتنا whatever یہ کس نے دیا بائی دوی یہ ریزن یہ اے سی سی نے جے شاہ نے بھی یہ ریزن دیا جب اس سے بعد میں بار بار پوچھا گیا کہ آپ نے UAE کیوں نہیں گئے جب وہاں پہ IPL آپ لوگ خود کرا چکے ہیں تو اس انہوں نے یہ ریزن دیا کہ IPL کے matches ایک match per day ہوتا تھا وہ شام میں ہوتا تھا آفٹر sunset تو it was kind so i think that has wait لیکن اس کی نیت کتنی صافتی یہ ریزن دینے میں یہ تو آپ پتہ چل گیا نا یہ تو clear ہو چکا ہے دوسرا یہ ہو گیا کہ اگر کل یہی سے continue ہوگا 24.1 over سے ہی match شروع ہوگا اور i think اگر کل دوبارہ بارش ہوئی اور پاٹسان کی innings کے کم سے کم 20 over نہیں ہوئے تو match will be abandoned 1 point each 1 point each اگر ہم points table بھی دکھائیں تو اس کے بعد بھی سوہیب سا زیادہ discuss کہ اگر ifs and buts کیا ہو سکتے ہیں net run rate پہ کیا جا سکتا ہے so if you have the points table ہم دکھا سکتے ہیں چلے ہم break کے بعد points table پہ discussion کر لیں گے but right now یہ بات آپ نے کہا ہے یہ بات بہت بتائیے گا right now it's time for a break تو بہت چھوٹی سی break لیں گے واپس آئیں گے stay tuned ڈوریاں مٹا دو ساری دل جوڑنے کا موسم آیا رنجش بھلا دو دل کی کھیلنے کا موسم آیا دل میں ہے جوندہ ڈوریاں مٹا دو ساری دل میں ہے کھل کا جنوب ڈوریاں مٹا دو ساری دل کی کھیلنے کا موسم آیا آپ کی پسندیدہ ٹرانسومیشن آپ کے پسندیدہ پینلس سے دار ہے جس کا نام ہے کھیل کا جنون پریزنٹس واہ لائیو وائش شیمپو سپانسرڈ بائی لپ ٹان اور وارڈروب کرٹسی ہے عروبہ فیشن ویر کی خیر بریک پہ جانے سے پہلے ہم میچ کی بات کر رہے تھے اور اب بریک سے ہم واپس بھی آگئے ہیں تو ہم نے کچھ وائرل ٹویٹس ہمارے پاس ہیں میشا دل کر رہے ہیں ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اپنے پینلس سے بھی اس کے اوپر رائے لے لیں گے اور آپ کی رائے بھی اس کے اندر ضرور شامل کریں گے دکھائیے جی پہلی امیج کونسی ہے پھر ماچ پہ واپس آتے ہیں اتنی اپنے فیوچر کی فکر کر لی ہوتی جتنی تجھے کولمبو کے ویدر کی پڑی ہے منوس کم بخت مارے ستیا ناسی یہ وہ والے الفاظ ہیں جو امماؤ گے نا ٹیپیکل ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں ہم نے تو سنے اپنی امی سے فلائن چپل بھی ہاتھ میں ہے exactly اس فلائن چپل نے آج تک کبھی مش نہیں کیا ہے اپنا نشانہ اگلی جی وسیم اکرم is having chat with بابر آزم right now in colombo cricket ground اور جس طریقے سے وہ دونوں ہاتھوں سے وسیم بھائی اشارہ کر رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے وہ بابر کو کہیں گے سیدھے ہاتھ والے کو دھویں گے ہم سستے والے سے الٹے ہاتھ والے کو دھویں گے ہم مہنگے والے صرف سے اور پھر ہو جائے مقابلہ کہ اب وسیم بھائی ماشاء اللہ ہمارے اثر یہ رہا ہے یہ امیج کو درہا روکیے گا محسین بھائی صرف میں اس کا آنسر لوں گا سر دنیا کے جو لیجنڈ کھلاڑی ہیں وہ لوگوں کو کرکٹ ہی سکھا رہے ہیں ہمارے والے جو لیجنڈ کھلاڑی ہیں وہ یا تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے انہیں بورٹ سے بہت ہی دور یا پھر وہ صرف اور اور کینڈی بیچتے میں نظر آ رہے ہیں یہ تو سارے ٹینٹڈ پلیئرز ہیں یہ تو سارے تکلیڈ ہیں کہ یہ لوگ کرپشن میں انوالتے ہیں ان کو تو اتنا ایکسپوز کرنا بھی نہیں چاہیئے یہ بہت بری اگزیمپل ہے ہمارے ینگسٹس کے لیے ہمارے جو کل کے بچے اوپر آ رہے ہیں میں ایک مثال دے دوں چھوٹی سے اور یہ میں آپ کو گوسپل ٹھوٹ بتا رہا ہوں آپ کو یاد ہے اس کے اوپر نو بول کا چکل ہوا تھا جی 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 تین کھلاڑی ہمارے جس کے اندر پیل کیا گیا تھا اس نے اس کو ہیڈ کر رہا تھا سلمان اس میں جو ہماری ٹیم پر جو کوچ صاحب تھے وہ پہلے ان کے پر ڈیکلیئڈ ہیں کہ وہ ٹینٹڈ ہیں تو اس نے ایک نے اس میں کہا کہ یار میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہیں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو گیا تو مجھے بڑی پرابلم ہو جائے آپ کو بتا ہے کیا جواب دیا گیا تھا ہاں ہمارے کوچ بیٹھا ہوا میں فکسنگ کر کے آرام سے اس کے اندر تو تم تو صرف سپورٹ فکسنگ کر رہا ہو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یہ سلوان بٹ نے کہا تھا یہ سوچ یہ کہ آپ ایک یہ اب میسیج تو یہ کرنے ہوتا ہے ہمارے پی اے سل ہوا تھا اس کے بعد اس میں بھی یہ کیوں ہو گیا اس وئی سے انہوں نے کہا کوئی پکڑ ہی نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے آپ کر لیں جتنے ہی اس کے بعد اس کی وہ کروانے میں صرف ساوت افریقہ اپنے تین پلیئرز کو سٹار پلیئرز جس میں آزر الدین بڑی کانٹرورزی لیکن سرہ واسیم بھائی مطلب ایسی لیجنڈ سوئن کے سلطان ہے آپ انہوں نے کبھی ایسی ان کے اوپر کوئی بات ثابت ہوئی نہیں ہے اوفیشلی نہیں آپ نے نہیں پتا اس کا مطلب آپ کو پتا نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں صرف ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر آپ تو ہنسی مذاق میں اس وقت بات کر رہے تھے کہ ان کا ایڈ آتا ہے دیکھیں پرسنل لائف میں کوئی آدمی کچھ بھی کرے جو اس کی مرضی ہے کہ جس طرح کرے میرا سوال تھا بسکلی وہ یہ تھا کہ ہمارے جو لیجنڈ ہیں انہیں ہم اچھے طریقے سے utilize نہیں کر پا رہے ہیں انہیں ہم اچھے طریقے سے utilize نہیں کر پا رہے ہیں اب وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں کچھ نہ کسی طریقے سے اپنے فائننسز تو لیکن اصل حقیقت یہ ہونی چاہیئے تھی جو سٹار بیٹر ہے ایک وائرل ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لگائیے جی بھائی جن کچھ اور اچھا جی ایشہ کا 2023 نائک ہو گیا ہے last option ویسے یہ ہی ہے underwater کھیلنا پڑے گا ہماری match practice ہوگی ہمیں ایسی match practice کرنی ہے اگر جے شاہ اچھا اسی image کو روکے گا میں سوہیب صاحب کی طرف جاؤں گی مجھے یہ بتائے گا ابھی بہت ساری باتیں چل رہی تھی suggestions بہت سائے دیئے گا لیکن finally اب یہ suggestion جو last تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہم ان ٹوٹا میں کر دے matches تو کیا ایسا ریزن ہوا اتنے کیوں admin تھے کہ ہمیں ہمیں تو colombo میں ہی کھیلنا ہے جبکہ ویدر آپ کے سامنے تھا اس کا آدھا جواب محسن بھائی کے جواب میں تھا آپ بیٹنگ سائٹس پر جائیں کتنی bets لگی بھی تھی کہ یہ match abandon ہوگا with one point each oh yes 8 days پہلے 5 matches were predicted اس کے اوپر betting شروع ہو گئی تھی trillions not even billions trillions اس پہ لگیا ہے کہ betting یہ ہوتی ہے یہ ٹیم جیتے گا یہ ٹیم جیتے گا ٹاوس کون جیتے گا پہلے over میں چوکہ پڑے گا چھککہ پڑے گا یہ ساری betting sites ہیں جو کے sponsors تو میخال میں کہیں سے phone بھی آ سکتا ہے organizers کو اے سی 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 کو پی سی بھی تو بچارا اپنی پوری کوشش کر بیٹا کہ ہم بند ٹوٹا لیکن فائنل ڈیسیشن بے کا تو ایشین کرکٹ کاؤنسل ہیں جس پہ boards بیٹھے ہو ہیں وہاں پہ آیا ہوگا کہ نہیں جی ان کو کولمبو میں ہی رہنے تھے اور ظاہر ہی مادرے کراڑی بکھتے ہیں تو board بھی بکھ سکتا ہے ضرور نہیں کہ board بکھا لیکن میں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ pressure آ سکتا ہے کہ بہت ہم نے bets already لے لی ہیں لوگوں already bets لگا چکے ہیں کہ فلاں match will result in a draw or no result or a washout ہم یہ پیسے لے چکے ہیں یہ ہم واپس نہیں کر سکتے تو بعض دوائے یہ pressure بھی ہو تو اس میں کوئی corruption نہیں ہے آپ کی sponsors میں سے ایک sponsor نہیں ہے لیکن commitment ہو چکا ہوگا تو یہ بھی pressure آیا ہوگا board کے اوپر کہ اب آپ نہ change کریں because ہم نے bets hedge کر لی ہیں you never know this is a theory یہ میری theory ہے یہ theory ہے آپ کی صحیح ہے بالکل لیکن اگر وہ betting جب ہو رہی ہے میں صرف ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے اب جیسے private leagues ہو رہی ہیں اس میں کھلے عام یہ بات ہے کہ ہو رہی ہیں betting میری team ہے آپ کی team ہے سویب کی team ہے ٹھیک ہے بھئی یہ private league ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن چلو ٹھیک ہے وہ private معاملہ ہے but when it comes to national level اس میں پاکستان کی عزت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے آپ اپنا اپنا اپنے کچھ پیسوں کے لیے آپ پاکستان کی عزت کو نیچے گرا رہے ہیں یہ میں آپ سے اور وہ میں ساؤت آفرکا اور انڈیا کی جو میں نے مثال دی تھی جو سپرستار اپنے بین کر دیئے تھے کیوں اس کے بعد اس کی نیچنل ٹوکٹ سے کرپشن ختم ہو گئی اور سر میں اگر غلط نہیں ہوں تو عزت الدین ان کے کیپٹن بھی جو ہیں وہ تھے جب یہ ہوا سپرستار ان کا پلئئر جس کے بغیر ٹیم بننا کو پاسبیل لیتا پھر جدیجہ اور پرباکر ان کے سٹار پلئئر تھے لائف بین ایک دفعہ کا سٹیپ لینا ہوتا ہے اس وقت بھی میں میں بہت چلہ آیا تھا اس کے پر چلہ میں نے آواز اٹھائی تھی کہ دیکھئے ایک سٹپ لے لیجئے لائف ٹائم کیلئے سائٹھے ہوگا اس کے بعد جو ریپٹیشن شروع ہی جب نہیں لیا تو لارڈز کا بھی ہو گیا پھر پی ایس ایل میں بھی ہو گیا ہر جگہ جب دیکھا کہ ایک بات کی مجھے میں کہہ رہا ہوں میں پرائیوٹلی میں پرائیوٹلی آپ پرائیوٹلی اچھا کام کریں میں برا کام کریں ہی ہمارا یہ اللہ دیکھنے والا ہے آپ کا اور میرا کوجھ میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اور میں پاکستان کی ڈزر کو تھے پہنچا سر ونگر carrying the flag ہمیں اس flag کو دیا ہے اس کی ڈزر رکھنی ہے نیکٹ جی میں لگائیے گا جی چا ہونے جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑا علمیان رائے جی اچھا کرتنگ goes to J-Shop for arranging matches in rainy season that fans did not buy tickets یہ کہہ رہے ہیں in green shirts because Mohamad Hafeezas پہ tweet کیا ہے never witnessed such response from fans of cricket towards park vs india game Asia cup 2023 empty stadium آج ہمیں دکھا کے match stadium بھرا ہوا نہیں تا جبکہ پاکستان vs india اتنا high stakes کا match ہوتا ہے stadium بھرا ہوا ہوتا ہے آج ہمیں نہیں دیکھنے میں آیا possibility یہ ہی تھی کہ بارش میں دیکھیں آپ یہ بتائیں نا کہ tickets ہفتہ پہلے بھگ جاتے ہیں 3-4 دن پہلے بھی بھگ جاتے ہیں اب آپ بتائیں کہ اگر سری لنکا میں پاکستان vs india match ہو رہا ہے انڈیا اور پاکستان سے لوگ آئیں گے سری لنکا کی ایک limited economy ہے ان کو کیا interest پاکستان vs india کے match پیسے بچائیں گے سری لنکا کے match پہلی بات ہے local crowd نے تو آنا نہیں تھا آپ کے پاکستان سے اور انڈیا سے لوگوں نے fly-over جب انہوں نے forecast دیکھی 90% chance of rain انہوں نے ہم fly کر کے جاتے ہیں کولمبو بارش ہو گئی پیسے بھی جائے گیا ٹکٹ بھی جائے گیا ایرپلینٹ کا ٹکٹ بھی جائے گیا ہوتل کے بھی پیسے جائے گیا تو جاؤ ہی نہیں تو ظاہر بات ہے اتنے بڑے سٹیڈیم ہے 35000 کا سٹیڈیم ہے دس پندرہ ہزار تو آپ کے خالی پاکستان اور انڈیا سے آنے تھے اور سر ایک صرف ایڈ کر رہا ہوں یہ سوچ دیکھیا کہ جنرل پبلک کو پتا ہے اب دے بائی ڈے ٹکٹس لیے جا رہے تھے کہ بارش تو ہو جائے گی تو ہم کیسے لیں گے پاکستان، انڈیا سے بگلہ دیش سے بہت جگہ سے لوگ آتے ہیں ہر جگہ سے آتے جتنی بھی ٹیمز کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا بارش کا ہم کو پتا چل رہا ہے بارش کا ہم کو پتا نہیں چل رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے 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 انڈیا فینس وہ بڑے ڈسپوائنڈ تھے آج کے مچ پہ ایجاز و سیمہار نمائندے نے وہاں موجود تھے سٹیڈیم میں بھی کولمبو میں انہوں نے یہ ہی بتایا کہ انڈیا فینس انہوں میں بڑا غم و غصہ دیکھنے میں وہ بڑے ڈسپوائنڈ ہوئے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھیں اور زیادہ تر زیادہ تر فینس انہوں نے انٹرویو بھی کیا ہے وہ ابھی تھوڑی درمہ میں جوائن بھی کرنے والے کچھ ایشو آئے والے انہوں نے یہ بتایا ایجاز و سیم نے کہ زیادہ تر انڈیا فینس نے جے شاہ کو یہ کوئیسٹن مارک ان کے لئے ریس کر دیا ہے کہ یہ آپ نے ڈسیجن کیوں لیا جب آپ خود ایک انڈیاں ہیں اور انڈیاں ٹیم پرفارم کر رہی ہے تو کیوں ڈر رہے ہیں کیونکہ پرسیپشن سارے میں پھیل چکا ہے کہ انڈیاں ٹیم فیس کرنے سے ڈر رہی ہے پاکستان کو یہ ایک پرسیپشن بن چکا ہے خیر اسی وجہ سے وہ ایک آدھر مزاگ لوگو بھی چینج کر دیا گیا ہے ایشیا کپ کا اگر آپ نے دیکھا ہو تو موزر میں آپ کو دکھاؤں گا ایشیا کپ کا لوگو پہلے وہ تھا بعد میں چھتری آگئی ہے ان کے پاس تو یہ بنتا بھی ہے لوجیکل یہ ڈیفائن کر رہا ہے اس چیز کو کہ جی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے خیر یہ تو وائرل چیزیں جتنی بھی تھی ہو گئیں ہونے والی کل جب میچ شروع ہوگا محسین بھائی مجھے بتائیے گا کہ ایک تو پہلے جو ڈیسیجن بابر نے یہ لیا کہ ہم پہلے فیلڈنگ کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ سپینرز کام کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بول ڈیسیجن تھا صحیح تھا یا غلط یا آپ جاہر سی باتیں بتا سکتے ہیں ایک یہ دوسرا یہ ایڈ کر دیجئے گا کہ کل جب میچ شروع ہوگا تو انڈین بیٹسمن تو آئیں گے چوکو چھکو کی بارش کرنے کے ارادے سے اور وہ سیٹل ہو چکے ہوں گے کیونکہ ویرات وہاں پر کھڑیں کیل راول وہاں پر کھڑیں انہوں نے اپنا جتنا بھی ڈر اور خوف تھا وہ آج فیس کر لیا بیز بیز بولوں کے ساتھ تقریبا کل ان کی سٹریڈیجی کیا رہے گی اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں توس جیت کے بیٹنگ کرنا تو بلکل صحیح تھا اس نے کہ اوورکاس تھا بارش ہو رہی تھی ویگٹ کور ہوتی موشش تھی پھر ہمارا پیس اٹیک بہت اچھا اب بولنگ ہم سے اتنی اچھی نہیں ہو پائے جیتنا ہمیں کرنا چاہیے تھی سوائے ایک کے لیکن کریڈٹ ان کو جاتا ہے انہوں نے اٹیک انہوں نے آکے وہ فوراں اٹیک پہ چلے گئے اب جیسے اس نے جیسے میں دس چوکے مارے ہوں اس نے شب منھ نے اور اس نے چھ چھ چھکے مارے اس نے پرویت that shows کہ انہوں نے کہا ان کو ہم اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیں ہا بھی نہیں ہونے دیں اچھا اس کا کیا وہ ہی میں بات کر رہا ہوں جب دیکھا کہ یہ ہوتا ہے دیکھیں کبھی کبھی آپ نے فوج میں بھی دیکھا ہوگا جنگ میں دیکھا ہوگا کہ ایک اٹیک اور ایک تھوڑی سی ڈیفینس کی پوری ٹیکنیک چلی جاتی ہے یہ ہی تو گیم پلان ہے کہ بھئی اگر ان کا لیچ سے انہوں نے چار اوور ہم کو دومینیٹ کر لیا تو کس طرہ ہم نے دم گیم چلنگ کیا اب اس کا زبردست موف تا جو یہ اس کو اس لیچ سپینر کو شادہ آپ کو لے کے آیا اس میں آتے ہی اس کو لگا اوور میں لیکن اس نے وکٹ لے لی پھر یہ شاہین کو لے کے آیا زبردست اس نے وہاں کیپٹنسی کی کہ اب شاہین آؤ تو اس نے بھی آتے آؤٹ کر دیا ہے تو یہ تو پلاننگ صحیح تھی but the thing is that کل کی لیے میں ہی کہوں گا دیکھیں میں being a cricketer میں بات کر رہا ہوں اور پاکستانی cricketer بہت سمجھداری سے کرکٹ کھیل نہیں ہے دماغ استعمال کرنا ہے over confidence یہ جو آج کا جو مجھے لگتا ہے جو چکر ہوا نا کہ یہ مؤشر ہوگا ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا گیا gain کہاں سے کہاں جا رہی ہے swing ہوگی seam ہوگی وہ جا کے دیکھو پھر انہوں نے کیا response دیا پھر سمجھداری سے کھیلیں اور میں ایک چیز میں believe کرتا ہوں آپ کسی کمزور سے کمزور ٹیم کے خلاف بھی کیوں نہ کھیل رہا ہوں یہ تو بہت بڑا مقابلہ ہے پاکستان انڈیا کا کم جب تک آپ اس ٹیم کو ہرائیں نہ اچھی پرفارمنس دے کے جب تک over confident نہ ہوں کبھی بھی اور over confidence بہت بری چیز ہے confidence سب سے بری چیز confidence رکھیں اور اب کل جب جائیں تو ایک سمجھداری سے plan cricket کوچ کے ساتھ بیٹھے بابر اور بیٹھ کے کہ مجھے دو سے تین plan دیں آپ اس لیے کہ ابھی گیم ان کے totally ان کے control میں چوبیس پچیس over میں انہوں نے دیڑھ سو کرتی ہے اور آپ میں کہتا ہوں وہ آپ یہ بھی دیکھئے گا یہ نہیں کہا دھوہدار وہ شکر وہ سمجھداری سے کوشش کر کے وہ کوش کریں گے تین سو پلس ہم سکر کریں تین سو پلس تین سو دس بھی ہو سکتا ہے تین سو چالیس بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ کھیلیں گے تو ہمیں اپنی اپنی پلاننگ کے جانا ہے کہ ان کی پلاننگ ہم توڑ بنا سکے سر اسی کو آگے بڑھاؤں گی کیونکہ اب کل ہے 90% prediction تو یہ تو تب عامل ہوگا جب game کھیلا جائے گا اسی لئے ہم points table دکھا دیتے ہیں اور اپ ifs and buts تھوڑی سے اس وقت بہت کنفیوجن ہے یہ بہت کنفیوجن ہے this is the points table and sohip sahb if you can take this through بھئی دیکھئے پاکستان and sri lanka both have two points india کا یہ پہلا match ہے اب ایک scénario یہ develop ہو رہا ہے کہ اگر bangladesh اپنے تینوں match ہار جاتا ہے اس کے تو zero point ہوتے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان sri lanka and india could end up on the same number of points اور پاکستان india اگر یہ کل ریزلٹ آ جاتا ہے تو یہ تینوں ٹیموں نے اگر ایک دوسرے کو ایک ایک دفعہ ہرایا ہے اور بنگلہ دیش کو ہرایا ہے تو بنگلہ دیش تینوں سے ہرایا ہے تو تینوں will end up with four points اور انشاءاللہ ہم کل جیت جاتے ہیں اگر ہم جیت جاتے ہیں اور انڈیا جو ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش کو ہرا دیتا ہے تو اس کے بھی چار پوائنٹ ہوں گے ہم اگر سری لنکا سے ہا جاتے ہیں تو تینوں ٹیم ہو کے چار چار پوائنٹ ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش کے زیرو ہوں گے پھر نیت رن ریٹ ویل فیچر رن ریٹ ہے بھی اس کے بارے اور اگر کل کا مائچ نہیں ہوتا تو پھر کیا سچویشن ہوگی پھر تو یہ کہ ایک ایک پوائنٹ دونوں ہمارے تین ہو جائیں گے لیکن پھر یہ کہ انڈیا نے ابھی بنگلہ دیش اور سری لنکا سے کھیلنا ہے تو ہمارے پانچ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے بھی پانچ ہو سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہم کل ہار جاتے ہیں تو پھر کیا سچویشن بنتی ہے پھر آپ کو سری لنکا کے خلاف جیتنا بہت ضروری ہے پھر دو انڈ دائے ہو جائے گا ہمارے لیے اگر ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں اس لیگ میں ابھی مرا نہیں ٹورنمنٹ ابھی ابھی رن ریٹ سے بھی بات آسکتی ہے ٹورنمنٹ بالکل نہیں مرائے موسیس یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹورنمنٹ مر گیا ہے لیکن ٹورنمنٹ اس وقت رہا ہے مزہ مر گیا ہے مزہ ختم ہو گیا ہے لٹرلی کہ آپ خود ایک کرکٹر ہیں ہم تو شائکینے کرکٹر ہیں ہمارا دل اتنا ٹوٹا ہے آج کے میچ پہ لٹرلی ہم تین گھنٹے تک اس بات کا انتظار کرتے رہے آپ ابھی میشا نے آتے ہوئے بتایا سٹارٹنگ میں کہ جی سات بجے میچ کے لیے آئے ہم ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے جی اللہ کرے ہو جائے آپ نے جن سے سوال کیا ہے نا ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تین گھنٹے انتظار کرنا آچھا کون سے میچ لارڈز میں جب انہوں نے دو سو کیے تھے آپ کو پتا ہے جب بارش ہوئی تھی یہ کس سکور پہ واپس آئے تھے کس سکور پہ 199 پہ نہیں نہیں اس کے بعد یہ تین گھنٹے درسنگ روم میں بیٹھے رہے ہیں بارش ہوتی رہی ہے 199 پہ بارش ہوئی ہے تین گھنٹے تک آپ درسنگ روم میں بیٹھ کر رہی ہے تین گھنٹے دس منٹ کے بعد انہوں نے جا کے ایک رن بنا کے اپنی ڈیول ہندڈ کی ہے اس وقت کتنی کونسنٹریشن ٹوڑ گئی تھی کتنا فیر ہوگا محسن میں کیا میں واپس جاؤں گا تین گھنٹے بعد 199 پہ بیٹھنگ کر رہا ہوں دوبارہ سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں صرف ایڈ کر رہا ہوں ان کی بات میں اس میں ایک فریمہ ڈالیں کہ میں آکھے نا آرام سے میں نے پیٹس بھی نہیں اتارے تھے گلوز اور بیٹس سار کے ایڈمیٹ تھا میں نیٹا ہوا تھا تو اتنی دیر میں عمران آیا عمران نے کہا محسن کچھ میڈیا والے ہیں تم سے کچھ بات کرنا چاہتے تو تم کرو گے یا نہیں کرو گے ہاں کر لو گا کیا پرابلم ہے کہا اچھا چلو کر لو میں بھاہر گیا کھڑے ہوئے تھے پندرہ بیج دے لوگ وہاں تو اس میں سے الگ الگ سوال ایک نے سوال کیا کہتا محسن بلکہ جواب بتایا مجھے کہتا ہے موسیق تمہیں پتایا اگر تم نے ایک رن کر لیا تو دنیا کے تم ساتھنے کھلاڑی بن جاؤ گے دنیا کے اور اگر تم ایک رن نہیں کر پائے تو پتہ نہیں کتنے دھیر سارے لوگوں میں تمہارا رہاں اب جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا ایک رن سے کہاں سے کہاں اور آپ نے پیڈز بھی نہیں اتارے seven batsmen in world history to score 200 head lords اور پہلے پاکستانی میں نے کہا جب میں اندر آیا تو میں نے کہا تو نے مجھے کیوں پوچھا تھا کہ میڈیا سے بات کرنی ہے تو انہوں نے یہ سوال ہوا کہتا ہے اسی لیے تو پوچھ رہا تھا کہ تمہیں پیشر سے تمہیں پچھا یہ ہوتا ہے آپ کے لئے confidence جو بیلٹ ہوتا ہے پھر وہ اسی سے ہوتا ہے کہ جہاں چاہ ہے وہاں رہا ہے where there is a will there is a way اور اسی کے ساتھ آج کا صحیح جواب جنہوں نے دیا ہے وہاں ہیں سانہ اللہ تعلق آزر اچھا سوشل میڈیا سے انہوں نے صحیح جواب دیا سانہ اللہ صاحب نے کراچی سے تعلق ہے بہت بان دوبارہ کو سار آپ نے جیتا ہے خالص رویٹس کا یہ میٹھا میٹھا سا تحفہ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جیتا ہے روپہ فیشن ویریٹی شر جو کہ سائن ہوئی ہوگی محسن حسن خان صاحب بہترین سر صحیح جواب صحیح جواب تین کیونکہ 1997 کا جو ایشیا کب ہوا تھا اس میں دو لگتار دن پاکسان انڈیا کا میچ بارش کی نظر ہوا تھا پہلے تو 34-5 تھے 9 اوورز میں پاکسان وہ میچ بارش ہو گیا دوسرے دن شروع ہی نہیں ہوا تو 1997 میں دو دفعہ اور ابھی پلے لے اوکی ڈی ابھی یہ ہو گیا تین دفعہ صحیح جواب آپ کو مل چکا ہے ناظرین ہمیں آج دیری اجازے انشاءاللہ اگر کل میچ ہو جاتا ہے تو بلے بلے اور اگر نہیں ہوتا تو بھی آپ ہی کے ساتھ رہیں گے کھیل کا جنود جاری رہے گا آپ نے خیال رکھیے گا پریزنٹس بائی لائب وائ سپانسرڈ بائی لپٹن اور وارڈروب کے لیے عروبہ فیشن ویہر شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے